موسیقی 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 سید آپ یہ بتائیے کہ ہم اتنی دعا کرتے ہیں امام کے ضرور کی کہ امام آ جائیے امام آ جائیے ہم لاشے اٹھاتے اٹھاتے پریشان ہے جوانوں کے لاشے اٹھاتے ہیں امام آپ کیوں نہیں آتے ہر نماز میں آپ کے ضرور کی دعا کر رہے ہیں امام کیوں نہیں آتے اگر نہیں آتے تو ہمیں زیارت کیوں نہیں کراتے نہ انفرادی نہ اشتماعی تو سید نے کہا کہ میں امام کی ایک روایت بھائیا کہ امام تمہارے عمل کی وجہ سے دی امام تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں بزنے اب یہ متولی پریشان ہو گیا غصے مانگے ہو کہتا ہے کہ اے سید ہم نے پیسہ خرچ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے آپ کو مسجد میں رکھا اور آپ ہمی پر الزام لگا رہے نکل جائیے آپ مسجد سے آپ کی صحبت ہمیں نہیں ہے سید کو مسجد سے نکل رہے ہیں اب یہ متولی اپنے گھر ہے تو سید بتاتے ہیں کہ رات کی تاریخ ہی ہوئی یہ متولی میرے گھر واپس آئے اور آنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر میرے قدموں میں گر کر کہا کہ ایسے یہ تمہیں صحیح فرمایا تھا کہ امام ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آئے کہ کیا ہوا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام کا ظہور ہو گیا لوگ بڑی تعداد میں امام سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں میں بھی دور تا ہوا امام میں قریب گیا قریب پہنچنے کے بعد میں نے امام کے ہاتھ کو چھوا اور چھونے کے بعد میں نے کہا مولا ہر عاشق کی یہ تمنہ ہے کہ آپ اس کے گھر جائیں میری بھی تمنہ ہے کہ آپ میرے گھر تشریف ہیں تو امام نے کہا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا لیکن ابھی وقت نہیں ہے لیکن منتظر رہنا میں ضرور ہوں یہ کہتا ہے دو تین دن خواب میں کہتا ہے کہ دو تین دن گزرے اور گزرنے کے بعد میں نے دیکھا امام میرے گھر تشریف لائے تو میں نے آچانا جب امام کو دیکھا تو میں نے کہا کہ مولا بتا دے دیا کب آنا تھا میں آپ کے لئے انتظام کرتا یہ کرتا وہ کرتا امام آئے اور آنے کے بعد اس کے گھر پر بیٹھ گئی امام یہ ایک نظر امام نے اس کے پورے گھر کو دیکھا اور دیکھنے کے لئے ایک سوال اے مومن یہ بتا کہ تیری تنخواہ کی دنی ہے تو اس نے کہا مولا بڑی مقتصرتی تنخواہ تو امام نے کہا کہ اتنی مقتصر سی تنخواہ میں تو نے اتنا سارا سامان کہاں سے جمع کیا تھوڑی سی تنخواہ میں اتنا سارا سامان کہاں سے کب مولا آپ سے کیا جھوٹ گئے یہ ادھر سے وہاں سے سارا اس نے بتایا لیکن شرمندہ خود کا اگر آج انسان کے پاس بیس ہزار کی اس کی تنخواہ ہے بیس لاک کی لانی ہے اگر امام سوال کر لی تو کیا جواب دے تو یہ شرمندہ خود پھر امام نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ تمہاری بیوی کہاں ہے کہاں اندر ہے کہاں اس کو تلاب دینا ابھی اور زیادہ پریشان ہو کہاں مولا ہے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں میری بیوی بچیس جھپیس سال میں جو اس کے ساتھ سندگی گزاری وہ ایک بچے کی ماں بھی ہے میں اس کو تلاب دوں کہاں 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 اس لیے ماں فرمتے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو انہی دنوں میں تیری یہ بیوی پیدا ہی تھی اور تمہارا گھر اور تمہاری بیوی کا گھر ایک ہی محلے میں تھا تمہاری بیوی کی ماں کا دودھ خوش ہو گیا تھا تو تمہاری بیوی نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا تو یہ تمہاری رضائی بہن ہے جب تک یہ تمہیں مسئلہ نہیں معلوم تھا تو یہ رشتہ حدال تھا لیکن اب حرام ہے تمہیں تلاب ملتا ہے تو یہ پریشانوں کا چاہم مالا ٹھیک تلاب دے تلاب اب تھوڑی دیر میں اس کے دروازے پر ہوئے ہیں یہ دورتہ ہو گیا وہ دیکھا کہ نوجوان بیٹا اٹھارہ انہیس سال گھر میں داخل ہوئے ہیں امام نے پوچھا کہ بتائیے تمہارا بیٹا کہاں سے آنا ہے کام اللہ بہتر یہ کہاں یہ شراب بھی کرتا ہے یہ زنا کر کے آنا ہے اب اس پر میں حد شریع جاری کرو اب یہ شب شروع مسجد کا متعلی تھا یہ پریشان ہو گیا اور گصے میں امام کے پاس آئے اور آپ کا کہتا ہے کیا یہ آپ کہتے ہیں بار بار آپ نے کہا کہ مال قربان کر دو میں نے مال قربان کر دیا آپ نے کہا کہ بی بی کو تلاب دو میں نے بی بی کو تلاب دینے کے لیے کہہ دیا اب آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو سزا دیکھیں اب یہ متعلی کہتا ہے کہ آپ مجھے امام تو دور تو آپ مجھے سید بھی نہیں لگتے ہیں امام اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو لیے ہوگے آنکھوں سے آنسو بہر رہے ہیں اور کہتے ہیں اے میری جب تو اپنا بیٹا ہم پر قربان نہیں کر سکتا تو پھر یہ مت کہا کرو کہ ہم تمہارے حقیقی چاہ لے جائیں